تو گم ہے کسی کے پیار کے آنے والے اپیسوٹ میں ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ سان اور سبی کی سادھی ہونے والی ہے لیکن یہ شادی اتنی آسانی سے نہیں ہونے والی ہے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ سان اور سبی ایک دوسرے سے شادی کرنے کے لیے اتنی آسانی سے راجی نہیں ہوں گے تو آگے سیریل میں کیا ہونے والا ہے اس بات کو جاننے کے لیے اب ہم جانتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا ختم ہو جائے گا سبی کا پورا پڑیوار جی ہاں گم ہے کسی کے پیار کے آنے والے اپیسوڈ میں سوی اور عشان کے بیچے تقرار ہونے والی ہے اس کے چپلک میں سوی کا پڑا پڑیوار آنے والا ہے گھڑ میں آگ لگ جاتی ہے اور جس کے وجہ سے سوی کا پڑا پڑیوار جل کے بھسم ہو جاتا ہے جس میں سے کوئی بھی نہیں بستا اور سوی اس صدمے کو پرتاش نہیں کر پاتی ہے اور سوی کا بہت بڑا حال ہو جاتا ہے تو ان سب کا ذمہ دار آخر کون ہے ایسا عشان کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ عشان ہی وہاں گیا تھا جس کے وجہ سے وہاں پر آگ لگی اور سوی کا پڑا پڑیوار ختم ہو گیا اور یہی سے یہ بات آگے چلے گی کہ سوی اور عشان کی سادھی ہوگی وہ اس طریقے سے کہ سوی کے پڑیوار میں جو آخری سکس بجے گا وہ اپنی آخری ساں سے لے رہا ہوگا اور اپنی آخری ایک شاہ وہ یہ بتانے والا ہے کہ وہ شاہتا ہے کہ سوی اور عشان ایک دوسرے سے شادی کر لے تو پھر سیریل میں یہی سینہ آگے چلنے والا ہے یہ لاسٹ ویس پوری کرنے کے لیے وہ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کریں گے پھر بھی اس کے لیے سوی تیار نہیں ہوں گی عشان اسے مناتا ہوا نظر آنے والا ہے اور گمہ کسی کے پیار میں یہی ہوگا آگ لگ جاتی ہے پورے گھر میں اور جس کے وجہ سے سوی کا پڑا خاندان ختم ہو جاتا ہے سوائے ایک آخری سکس کے جس کے لاشٹ ویس ہوتی ہے سوی اور عشان کی ساتھی اب آپ یہ بتائیے کہ ریوہ کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے ریوہ کا کیا ہوگا ان سب میں ریوہ کے ساتھ کیا ہوگا اور ریوہ کو آگے کیا کیا جھیلنا ہوگا آنے والے اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے موسیقی